لبائی کیا حسین سب بچے دو ہاتھ سے سیسے کریں گے لبائی کیا حسین ہاں ہاں کھو پہتے ہیں لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین اب جب چرچو کہیں گے حسینیت ہم سب کہیں گے زندہ بار کیا کہیں گے جب چرچو کہیں گے جذیبیت تو ہم نے جذیبیت کے اوپر کرنی ہے لانت ہم کہیں گے غورتابہ کیا کہیں گے غورتابہ اسے آپ سے پہے ہم کہیں گے حسینیت ہم سب کہیں گے ہوسینیت ہم رہ کیا آپ پھر مولا حسین کا نام لیں گے حسینیہ 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 اب کس حاصل سے کہیں گے یزیدیہ مردہ پیارے بچوں ہم آپ کو بتاتی ہیں اب ہم اس وقت کہاں بیٹھیں اس شہر میں کربالا کربالا میں سب بولیں گے کہاں بیٹھیں ہیں کربالا میں اور آج شب آشور ہے کون سی رات ہے شب آشور ہے آپ لوگوں کو پتہ شب آشور کا ہوا تھا شب آشور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جتنے دوست تھے انہوں نے پوری رات اللہ کی عبادت کی تھی کیا کیا تھا عبادت کی اور جو دس محرم کا دین ہے کون سا دین دس محرم کا دین دس محرم میری بات ساں لوگ سنیں گے بیٹھیں ساری میری باپ کو توجہوں سے سنیں گے دس محرم کو دشمنوں نے بی بی سکینہ کے بھئیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا آپ جانتے ہیں بی بی سکینہ کے چھوٹا سا بھائی تھا بی سکینہ کا ایک چھوٹا سا بھائی تھا اور ایک ظالمت تھا جو برکل اچھا نہیں تھا بہت بُرا تھا اس کا نام تھا ہرملا کیا نام تھا ہرملا ہم ستا ہرملا پہ how to adopt یہ بالکل اچھا نہیں تھا یہ بہت برا تھا اب گرمی کربلا میں بہت زیادہ تھی بہت زیادہ گرمی تھی اور جو چھوٹے سے بچے تھے چھوٹے سے بچے بلکل چھ ماہ کے تھے انہیں بڑی پیاس لگ گئے اب دیدی سکینہ جو تھی نا وہ اپنے چاچو جو امو تھے مولا عباس ان کے پاس آئی اور کہا چاچو جان میرے بھئی آلی اسور کو بڑی پیاس لگی ہے مولا عباس کو اتنی پیاس لگی ہوئی تھی کہ آپ کا مو اگر ایسے کھو جاتا تھا نا تو پھر وہ بند نہیں ہوتا تھا اتنی پیاس شدید کی رگی ہوئی تھی اب بی بی سکینہ نے اپنے چاچا جان سے کہا میرے بھئی آلی اسور کو بچا لی تھی اور پانی دی تھی پتہ ہے ان لوگوں نے مولا عباس کو پانی نہیں دیا تھا اتنے پورے لوگ سے ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں اگر اچھے ہوتے تو پھر پانی نہیں رہتے نا ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں نے پانی نہیں دیا تھا جب ان لوگوں نے پانی نہیں دیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہے ایسے لوگوں سے دوستی بلکل نہیں کرنی چاہیے آپ ان لوگوں نے پتہ ہے کیا مولا علی اسور کو مولا حسین نے اپنے ایسے ہاتھوں پہ مولا علی اسور کو وہاں پہ بڑے فوجی تھے بہت سارے فوجی تھے مولا علی اسور کو مولا حسین نے اٹھایا جو بورا شخص تھا جو بہت بورا تھا جو بلکل رحم نہیں کرتا اس کا نام کیا تھا ہرملا کیا نام تھا اللہ کی ہرملا پر لائے ہو جیسے مولا حسین نے علی اسور کو ایسے کہا ملان کیا نا آئے لوگوں اس بچارے بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو بلکل تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا پانی دے دو لیکن وہ اتنے بورے انسان تھے اتنے بورے انسان تھے انہوں نے اتنا پانی بھی نہیں دیا اتنا پانی بھی ابھی جب آپ باہر جاتے ہیں ان لوگ آپ کو تھنڈا پانی دیتے ہیں نا ٹھیک ہے کتنے لوگ پانی بان رہے ہیں کہ پھر اس دور میں نا ان ظالموں نے جو کربلا میں موجود تھے انہوں نے علی اسور کو اتنا پانی بھی نہیں بچارے مولا علیہ صورت کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی پیاس جیوئی تک ہاں انہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی اب کیا ہوا جب مولا علیہ صورت کو بلان کیا نا ایک ظالم اس کا نام چاچو نے کیا بتایا ہے اس کے پاس پیر تھا کیا تھا؟ پیر تھا اس پیر کے ایسے تین موں تھے اس طرح سے اب چھوٹے سے بچے تھے مولا علیہ صورت اس ظالم نے زور سے ایسے پیر جو تھا نا اس کو پھیکا کس کی طرف؟ مولا علی اسور کی طرف جو بلکل چھوٹے سے تھے یہ جو علی بہجر تھا نا یہ علی بہجر اس سے بھی مولا چھوٹے تھے اب دیکھیں یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے مولا علیہ صورت اس سے بھی چھوٹے تھے کیونکہ اتنا بڑا تیر تھا لوہے کا ایسے تین جب آیا تو مولا علیہ صورت کے یہاں لگا اور لوہے کا تیر تھا جب تیر مولا علیہ صورت کے لگا اس کے پاس تیر اتنا وزنی تھا بیٹا کہ تیر ایسے جا رہا تھا آگے مولا حسین کا بازو آ گیا لیکن اگر مولا حسین کا آگے بازو نہ آتا تو پڑے کیا ہونا تھا جتنی دور تیر میں جانا تھا نا وہ اتنا بڑا تیر تھا علیہ صورت کو ساتھ میں لے جاتا یعنی اتنی تکلیف ہوتی مولا علیہ صورت کو کہیں دور جا کے گر کے جلدی سے مولا حسین نے جب بازو کیا تو وہ مولا علیہ صورت کو لیکن مولا حسین نے بازو کو بھی لگا اس طرح جو فیاری بچی بھی بیلی سبینہ اس کا بھئیہ علیہ صورت جو تھا وہ شہید جو دشمن تھے نا ٹھیک ہے وہ بہت مورے تھے تو مولا حسین کو بھی مارنا چاہتے تھے تو مولا علیہ صورت کو بھی مارنا چاہتے تھے اب کیا ہوا تیر لگا بیوی جو سکینہ تھی نا وہ چار سار کی تھی بھی جھوٹی سی تھی اب کیا ہوا کہ اب اس بیوی کا جو بھیا تھا نا ٹھیک ہے وہ شہید ہو گئے جی بہتا کیونکہ وہ نا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ مولا حسین کو پندل کرنا چاہتے تھے ان کے اندر اہل بیت کی دشمنی بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے تو اس لیے انہوں نے کہا یہ تو علی مولا کی اولاد ہے کسی ہم کھانی نہیں دیں گے اس لیے بچوں کو جو ہے انہوں نے پیاسا رکھا اور مولا علیہ صورت جو تھے ان کو پیر کے ساتھ کیا کر دیا شہید کر دیا آئیے پہلے ہم سینے میں نا جی بہتا ہے وہ اس میں چھوٹے تھے اس لیے مارا تھا تاکہ مولا حسین نے پتا رہا چلے کہ میں نے کون سا پیر مولا ہے اس نے بہت بجنی اور بہت بڑا پیر مولا تھا آئیے ہم ایسے ملتا ہے اپنے سینے پر ایسے بادم کرتے ہیں کچھ لیے اور کہتے ہیں یا علی اصدار یا علی اصدار یا علی اصدار یا علی اصدار آپ کہیں گے ہائے پیاسے علی اصغر کیا کہیں گے ہائے پیاسے علی اصغر آپ ہی کہیں گے ہم ہائے علی اصغر اب ہم جس ظالم نے رسکوئے انسان نے پیر مارا کمارا اس اصغر پر اس کا نام کیا تھا ہرمالا 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 پر لانا بے سمار کیا نام تھا اس کا ہرمالا بہت مورا تھا بہت ظالم تھا بھی پر بھی اچھا نہیں تھا اس ہرمالا پر لانا اس ہرمالا پر لانا اس ہرمالا پر ایک معصوم سے بچے ممارا تھا پیر کے ساتھ اس ظالم پر لانت ہو بے شمار کیا ہو لانت ہو لانت ہو لانت ہو بے شمار بے شمار کیارے بچوں جو کل کا دن آنے والا ہے نا وہ ہے دس محرم کا کون سا دن ہے دس محرم کا دس محرم کو شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہوئے تھے اور دس محرم کو شہزادہ علی اکبر جو تھے نا وہ بھی شہید ہوئے تھے دس محرم کیا ہوئے تھا وہ تو پیس نہ جھنے والی کیا ہوئے تھے ہاں چاہیے ہم بتاکے ہیں ہاں وہ بتایا تھے کہ پتہ بھی نہ چلے اور ہم پیر بھی مار لیں اچھا کل دس محرم ہے نا اب میری باہر کو گھوڑ سے سنگا ہے آپ لوگوں نے دس محرم کو کھیلنا نہیں ہے اوکی دس محرم کو نہیں ہے برا کیوں نہیں کھیلنا بھی بتایا تھا اس لیے دس محرم کو ہمارے چھوٹے سے مولا علی اصغر کو قتل کر دیا گیا تھا اب بتاؤ ہمارا اگر چھوٹا سا بیٹا یا ہمارا چھوٹا سا بھائی ہو اسے اگر کوئی قتل کر دے تو ہم کھیلیں گے یا روءیں گے شہ ser couldn پہنے گے کیا کریں گے کھیلیں گے نہیں نا خیلیں گے تو کیا ہمیں مولا علی اصغر سے پیار ہے شہ ٹھائےawn شہِ تو پھر کل ہمیں کھیلنا چاہیے یا رونا چاہیے ہمیں ماتم کرنا چاہیے یا کھیلنا چاہیے ماتم کرنا چاہیے آپ میں Matejحل دوسرا علی اسرل کا دوست کون کون ہے آپ کھڑا کریں اوٹی بات ہے آپ یہ کھڑے کریں ایسے ہم سا مولا دوسرا علی اسرل کے دو آگز ہیں اب اگر ہماری کوئی دوست کو مارے تو ہم وہاں کھیلیں گے ہنسیں گے یا رویں گے رویے گے رویں گے نا اچھا آپ نے یہ بتاؤ کہ جب حلی اصغر کو شہید کیا گیا تھا اگر ہم ہوتے تو ہم شہید ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے ہیں ہم اپنے دوست کو بچا لیتے ہیں ہم اپنے دوست کو بچا لیتے ہیں لیکن ہم وہاں موجود نہیں تھے اب ہم بلکے جو ہمارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ اے مولا علی اصغر سب کہیں گے اے مولا علی اصغر اگر ہم ایسے ہاتھ کریں گے ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کو پانی پلاتے اور ہم آپ کو شہید نہ ہونے دیتے اور ہم آپ کا ساتھ دیتے لیکن مولا لیکن مولا ہم موجود نہیں تھے ہم موجود نہیں تھے ہمیں معاف کر دیجئے مہمہ آپ کر دیجئے ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں سوچ ایسے ہیں کہ مولا مولا ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے کشمن سے کبھی دوستی نہیں کریں گے کبھی دوستی نہیں کریں گے اور اے ہمارے اے ہمارے مولا علی اصغر ہم آپ سے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ایسے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اے مولا اے مولا آپ بھی آپ بھی ہمیں یاد رکھئے گا ہمیں یاد رکھئے گا اور ہمارے حق میں اور ہمارے حق میں دعا کیجئے گا دعا کیجئے گا کہ ہم کہ ہم آپ سے آپ سے سچی سچی والی والی دوستی کریں دوستی کریں اور اور بار بار آپ کو یاد کریں آپ کو یاد کریں اے مولا اے مولا ہماری ہماری اس دعا کو اس دعا کو قبول کیجئے قبول کیجئے اور اور ہمارے ہمارے حق میں حق میں دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے بلکل صلح انشاءاللہ اللہ ہم بھی ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے آپ ایسے ہاتھوں کو ہوتائیں گے لبے یا علی اسغر لبے یا علی اسغر لبے لبے یا علی اسغر لبے لبے یا علی اسغر لبے لبے یا علی اسغر اللہم صلی اللہ